بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد وقاہ چیز نے بھی بہن بھائی دیکھ رہے چینل پر نئے تو اس کو لازم سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور امیٹس بھی کریں یہ آپ سے چھوٹی ریکویسٹ ہوتی ہے تو چلتے ہیں ناظرین آج کے ٹاپک کتر ہے تو آج کے جو ٹاپک ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کامل ہو یہ کیوں ہے یہ تمام چیزیں آپ کو جب اس ویڈیو کو سنیں گے تو جان سکیں گے کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ خبر دی تھی شیخ رشید کی جب شیخ رشید کا نام سامنے آتا ہے تو فوراں جو لوگوں کا دماغ ہے وہ سب کا وزیر داخلہ شیخ رشید کے اوپر جا کر جو نے وہ ٹکراتے ہیں کہ یہ وہ والی شیخ رشید صاحب تو نہیں تو نہیں یار وہ شیخ رشید نہیں بلکہ یہ شیخ رشید عوامی راج پارٹی کے میں نے اپنی فرسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ اور شیخ رشید ہے یہ اور شیخ رشید ہے ٹھیک ہو گیا یہ جو شیخ رشید ہے یہ عوامی راج پارٹی کے سابق یہ عوامی راج پارٹی کے سابق وائس چیئرمنٹ تھے اور عمران خان نے جا کر ان کی بھی اور اپنی بھی ملاقات کی تھی کس کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی تھی وزیر اعظم جب عمران خان وزیر اعظم تھے غالباً اس وقت اور اس کے بعد جب وہ عہدے سے برخواست ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے جا کر ان سے ملاقات کی اور اپنی جو پارٹی تھی یعنی عوامی راج پارٹی اس کو کیا کیا کہ پی ٹی آئی کے اندر ضم کر دیا اور ان کا جو انتخابی نشان تھا وہ تھا جھاڑو تو اس طرح سے یہ وہاں پر ان کا سفر جاری رہا اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب تحریک انصاف کا جو ایک دور ہے وہ ایک سیاہ دور ہے وہ ایک سیاہ دور میں انٹر ہو چکے ہیں تو شیخ رشید صاحب نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی جو سیاسی مستقبل اس کا فیصل بھی نہیں دوسرا یہ دیکھا جائے تو یہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض دفعہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اپنے سیاسی مستقبل کا بندہ جو انہیں اپنے سیاست کے اندر سیکھتا رہتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے یہ فلائی کام بھی کرتے ہیں اور اپنے ہلکے گھرانے انہوں نے ایک فری بس بھی چلائی ہوئی ہے جو صبح صبح مزدوروں کو سٹوڈنٹ کو خواتین کو جو روزگار کے لیے صبح آتے جاتے ہیں اور پڑھائی کرنے کے لیے لوگ آتے جاتے ہیں یہ ان کے لیے ایک فری بس بھی اپنے ہلکے گھرانے چلا رہے ہیں تو انہوں نے تحریک لبیت پاکستان میں شمولت اختیار کی اور پھر انہوں نے کیا کہ آج اپنے جو کاغذات نام زدگی ہے وہ جمع کرائی ہے تو یہ اس طرح کے جو ہے نا وہ سمجھ لے کے کمال ہوا ہے اور اللہ پاک سلامت رکھے اللہ پاک سلامت رکھے شیخ رشید صاحب کو اور دوسرا کے شیخ رشید صاحب کو جن لوگوں نے پارٹی کے اندر مدوق کیا پارٹی کے اندر لے کر ہے ان لوگوں کو بھی کریڈٹ جاتے ہیں جن میں مجلس شورہ کے جو رکن ہیں سرور شاہ سیفی صاحب جنوبی پنجاب کے یہ امیر بھی ہیں اور اس کے ساتھ سا ڈسٹریک مزا فرگڑ کی جو اعلیٰ قیادت ہے یہ ان کو بھی کریڈٹ جاتے ہیں کہ انہوں نے مزا فرگڑ کے اندر ایک حقیقی جو تبدیلی ہے وہ لے کر آئے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ یار آپ وہاں پر کی اور نہ رہ لگائیں یہاں پر کی اور نہ رہ لگائیں نہیں انہوں نے ادھر گراؤنڈ کو پر ورک کیا ایک کام کیا اور لوگ تحریک لبائک پاکستان میں شامل ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج وہ سابقہ وزیر خارج ہینار ابانی خارج کے جو قریبی رشتہ دار ہے ملعہ واضی خارج صاحب انہوں نے بھی تحریک لبائک پاکستان کے اندر وہ جب سے یہ تحریک بنی ہوئی تھی یعنی اسی دن سے انہوں نے تحریک لبائک پاکستان میں شمولیت اکتیار کی تھی اور ان کی شمولیت کی وجہ سے تحریک لبائک پاکستان مزید کم مضبوط ہوئی ہے کیوں کیونکہ ان کی جو اباؤ اجداد ہیں وہ ایسا سمجھ لیں کہ پولیٹیکل یعنی ان کا جو گھرانہ ہے وہ پولیٹیکل وہ سیاسی گھرانہ ہے ایسی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ نئے آئے ہیں نہیں ایک تو یہ تحریک کے ساتھ اولڈ ہیں یہ جوڑ چکے ہیں پہلے سے ہی ان کا تقریباً تحریک کے اندر جب سے تحریک بنی ہے اسی بابا جی کے دور سے یعنی علامہ خادم سینل غزویرہ مطلعہ کے دور سے یہ تحریک کے اندر موجود ہے تحریک کے لئے کام بھی کارے ہیں اور ان کا کام پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے اور ان کے کام کو سرہا بھی رہی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے کام کو دنیا نہیں دیکھ رہی ہے سرہا نہیں نہیں ان کے کام کو دنیا سرہا بھی رہی ہے کیونکہ غزویرہ صاحب نے تحریک کا جس طرح سے ساتھ دیا جب علامہ صاحب سینل صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ خادم صاحب رحمت علیہ وفاد کے بعد امیر بنے تھے تو انہوں نے پاکستان بھار میں طوفانی دورے کیے تھے وزٹ کیا تھا تو ان میں سے ایک ڈسٹرک موضوع فرگٹ کے اندر بھی انہوں نے وزٹ کیا ساتھ سینل صاحب نے تو وہاں پر بھی جو انتظامیتی جلسہ کروانے والی غازی محبوک خار صاحب کا اہم ترین جو نے وہ کردار اور غازی محبوک خار صاحب آج اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروا کے آئے ہیں اب اب تحریک لبے پاکستان کو نیکسٹ کیا کام کرنا چاہیے یعنی آپ کے پاس پولیٹیکل لوگ مجود ہیں یعنی جنگ کے اباؤ اچتاد بھی پولیٹیکل یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جو نئے نئے سیاست میں انٹر ہوئے ہیں ان کو اس سینس کا علم نہیں ہے کہ کیس طرح سے ہم نے اپنے ووٹر کو کیا کرنا ہے کنوینس کرنا ہے یا اپنے حریف کو کیس طرح سے شکاہ دینا ہے یعنی جو ان کا مخالف کینی ریٹ ہے ان کو یہ چیز ہمیشہ ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ اپنے مخالف کو آپ نے شکاہ کیس طرح سے دینی ہے اور یہ بھی اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ کہیں وہ آپ کا مخالف آپ کے سٹینڈ لینے سے فائدت نہیں اٹھا رہا کہ اگر آپ کی حلقے کندر اتنی پوزیشن ویک ہے کہ آپ اگر اپنا نظریاتی ووٹ بھی چھے سے سات دا سزا لے جاتے نظریاتی ووٹ آپ کا شخصی ووٹ نہیں ہے جو آپ کا مخالف کینڈیٹ ہے اور اس کا پھر مخالف تو اس چیز کا کیا کہیں آپ دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا رہے یہ بھی آپ لوگ اپنے حلقوں کے اندر سرچ کیجئے دیکھئے کہ کس ہمارے کینڈیٹ کی اتنی ویک پوزیشن ہے اور کس کی اتنی سٹرانگ پوزیشن ہے کہ اس کو آپ جتوا بھی سکتے ہیں کیسے یہ مختلف برادریز ہوتی ہیں وہ برادری کیا کرتی ہیں کہ فارض کریں کہ اگر ایک برادری حلقے قدر بہت مشہور ہے اور بہت بڑی تعداد میں موجود اپنے پھر توڑنا ہے اگر وہ ٹوٹے گی تو آپ کینڈیٹ جیتے گا اس کے لیے اس برادری سے ہی کیا کرنا پڑے گا آپ کو ایک بندہ سٹینڈ کروانا پڑے گا اس کی ہیلپ کرانی پڑے گی تاکہ برادری کا ووٹ توڑے اور اس کا آپ کو فیدہ پہنچے یہ وہ طریقہ کار ہے جو آپ لوگ ان کو کیا کرنا پڑے گا اس الیکشن اندر ازمان پڑے گا اور بلخصوص جیسے میں نے آپ بتایا کہ یہ جو خر فیملی ہے یہ چیز کو جتنی جانتے ہیں اس طرح سے کوئی نہیں جانتا یہ میں آپ کو ایک ریالٹی پر اپنی بات بتا رہا کہ یہ جیسے جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا اور ان خر خاندان کو شکاست دینا بہت زیادہ مشکل ہوتے کیوں ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس ایک پولیٹیکل سینس موجود ہے الیکشن کے اندر اپنے حریب کو ہرانا ہے یہ تمام فارمول جانتے ہیں اور اس بنیاد پر یہ الیکشن موت ترتیاب نے دیکھا کہ اس جو خار ہے یہ دیکھ سکتے گاب کے دو آزار آٹھ میں جب شاہ محمود وزیر خارجہ بنے اس کے بعد دو دس میں انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا پھر وزیر خارجہ ہینا روانی خارج سہبہ بن گئی تھی وہ بھی ایک خارج فیملی سے تھی اور اس کے بعد ابھی امور خارجہ کے سر انجام دیئے اس کے ساتھ ان کے جو بھائی تھے رضا ربانی وہ وزیر مملکت تھے یا اس طرح سے انہوں نے کیا کہ وہاں پر ایک سیاسی ہولڈ بنائے ہوا ہے اگر ان کے ہولڈ کو توڑے کیونکہ یہ ان کے دائیں بائیں یہ تمام چیزیں جانتے ہیں کہ ان کو شکاست ہم نے کیسے دینی اور کیسے دیں گے یہ وہ فارمولیں جن پر عمل کر کے ان کو ہرائیہ جان سکتا ہے ان کو شکاست دی جا سکتی یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجی جب آپ اس طرح سے کام کریں گے تو یقین فتح آپ مل گی جب آپ کے پاس تگڑے ہو جھنگ کے حوالے سے کچھ میرے پاس اپ ڈیٹیٹ آئی ہے اس کے اوپر علاقے سے مزید جو نا وہ ڈیٹیل اکٹھی کرنی ہے تاکہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ وہ ویڈیو باندھ سکتے کہ آپ لوگ ٹکٹ جاری کر کے وہ اپنی جو ویکنس ہے وہ دور کار سکتے ہیں ان پر کابو پا سکتے ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں اور آپ نے کیا کرنا اس طرح سے کرنا بھی ہے اور لوگوں کو بتانا بھی اگر آپ کے پاس انفرمیشن ہے کہ لوگ اس طرح سے عمل کریں تو سر سے جیتوائے جی تمام چیزیں یہ اتنا شیئر ٹھیک نیچ ویڈیو میں اللہ آپ